اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آج کی ویڈیو بڑی اہمیت کی حامل ہے جسا تھاملیل پہ آپ نے دیکھا اور میں اس کا آغاز بھی یوں ہی کر سکتا ہوں کہ یہاں رکھنا تم بھی قدم سبل کر شیخ جی کیونکر یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتی ہے بہرحال جو حیجان اور سیاست کا چلن کا انتقاب عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ آپ پروان چڑھ کر شرافر اکدار کا مو چڑھاتے نظر آتی ہے مرزا غالب نے ایک بار شہر کوتوال شہر کو کہا کہ لوگ گھروں کے تخلیوں میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں اس کی خبر تو شیطان کو بھی نہیں ہوتی تو کوتوال نے جواب دیا تھا کہ نہیں انہیں خبر ہو جاتی ہے اور پاکستان کا کوتوال کوئی اور نہیں ایک ہی ادارہ ہے نام لینے کی ضرورت نہیں وہ آپ کے علم میں ہیں بہرحال عمران خان کی ساری زندگی جو لہو لہب میں گزری وہ اب کھلا راز ہے اور شاید چار دیواری میں چڑھنے والی پروان چڑھنے والی ان کہانیوں کو مخفی رکھنے کا عمران خان کو ہوش بھی نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یوں ایک بار وہ میدان سیاست میں قدم رکھیں گے اور عقیدت کے بہت تراشنے والے اسے دیو تک کا درجہ دے دیں گے لیکن ایسا ہی ہوا لوگوں نے عمران خان سے محبت کی عقیدت کے جذبوں جذبے نے انہیں عقیدے کی طرف منتقل کیا اور عمران خان ان کا عقیدہ بن گیا جوانی میں رکم ہونے والی کہانیاں اب آڈیو اور ویڈیو کے شکل میں سامنے آ رہی ہیں ایک دور تھا جب فقط سینہ گزٹ کے ذریعے وہ کہانیاں عوام تک پہنچتی رہیں جن کے راویان کی ہڈ ہڈ بیتیاں تھی جن میں ان پساد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حتیٰ کہ انڈیا نداکارائیں جس میں زینت مان وغیرہ بھی تھی نے ان خفیہ ملاقاتوں کے راز کھولے لوگوں نے یہی سمجھا کہ عمران خان ایک اچھا کھلا رہی ہے اور سیکس کے مطالق ان کی سرگرمیاں سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی چھکے لگاتے جا رہانا بالنگ کرتے تماشائیوں کا دل مولیتے رہے ہمیشہ سیاست میں قدم رکھا تو اس پرخار راستے پر بہت سنیں بہت سی ان سے جڑی ہوئی کہانیاں تشت ازبام کی اور جو عمران خان کی اس زندگی جو کبھی بھی خفیہ نہیں تھی عوام اور ان کے چانوں والوں تک پہنچانا شروع ہوئی اور ایک طرف ان کا دفاع کرنے والوں نے ان کی بے را روی کو ذاتی فیل قرار دے کر ان کی امانداری کا فقط ابلاغ کرتے رہے اور دوسری طرف سیاسی مخالفی نے یہ مقف اختیار کی رکھا کہ سیاستدان کی زندگی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی بلکہ وہ پبلک پروبرٹی ہوتی ہے اس کے کول اور فیل پر عوام کی نظر ہوتی ہے اخلاق و اقدار سے تہدامہ ہونا عوام کے لیے کوئی مثالی کردار نہیں ہوتا بلکہ اسے ماتوب کیا جاتا ہے اس لیے ان کی اقدار سے رخصت ہونے کے بعد ان کی آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آنے لگیں جو یقینی ہمارے معاشرے کے لیے ناقابل قبول اور شرم لاکھ تھی لیکن پی ٹی اے کی دفاعی لائن پر کھڑے ان کے متواروں نے ہر آنے والے تیر کو اپنے عقیدت وضع کیے گئے اصولوں کی ڈھال سے اسے رکا اور شہرت کا وہی انداز قیم دیب رہا تھے لیکن اس بار تیرہ منٹ کی ویڈیو جس کا ذکر تھامنیل پر ہے شاید عمران خان کی سیاسی ہی نہیں بلکہ زندگی کے لیے خطرناک اب ثابت ہوگی کہ اس بار اس کے چاہنے والوں کے پاس کوئی تعویل نہ ہوگی جس سے وہ اپنا روایتی انداز میں عمران خان کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ ویڈیو تاش کی گیم کا طرف کا وہ پتہ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کا رخہ بالکل موڑ دینا ہے اس ویڈیو کا علم خود عمران خان اور اس سے قریبی ساتھیوں کو بھی ہے ویڈیو ریلیز کرنے والوں کے پاس اس سے بہتر کوئی اور کارڈ نہیں ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ خطرناک خطرناک ڈینامائٹ ہے جس کے پھٹنے سے ہر چیز تاراج ہو جائے گی بات کو آگے پڑھانے سے پیشتر ضروری ہے کہ میں آپ سے پوچھنوں اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی اس انسان جو کلمہ گو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کی بڑی سب سے بڑی طاقت اور وہی طاقت سب سے بڑی کمزوری وہ کہاں کیا ہے تو آپ فوراں جواب دیں گے کہ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا ایسا ہی ہے تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے اس بار عمران خان نے ان حدود کو تجاوز کر دیا ہے بلکہ انہوں نے دنیا کے سب سے خطرناک بارودی سرنگ پر پاؤں رکھ دیا ہے کیونکہ اگر عمران خان نے ملنے والی ویڈیو پر ان شرائط پر عمل نہ کیا جو اس کے خالقوں نے اسے تباہ کر دینے کے لیے اس کو پتور ثبوت بھیجی ہے تو پھر اگر اس نے ان شرائط کو تسلیم نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے سیاست کی دنیا سے ہی نہیں فراموش کر دیا جائے گا بلکہ اس کے مر جانے کے بعد اس پر ہمیشہ قدغن لگی رہے گی اس دور میں جب ہر طرف آگائی اور اگہی کے ترچے ہیں لیکن یاد رکھئے اس ویڈیو نے ایسا تحلقہ پدا کرنا ہے جس کی شدت کا اندازہ آپ کی سوچ ہوگی پھر چونید ہے عمران خان اپنے چند ان ساتھیوں کے ساتھ شاٹس پہنے ہوئے چڑی پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ کرام کے حوالے سے ہو رہی تھی اور عمران خان جسے بولتے ہوئے شاید ہوش بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا بول گئے ہیں بعد میں انہوں یوٹرن لینا پڑتے ہیں اور میرے گستاد ہوتے تھے اور میرے مربی خاجہ محمد اسلم صاحب جو امیل تحریقہ رحمت تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی انسان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے تو اس کے جماع کے کچھ سکیو بھیلے کر دیتا ہے اور وہ اپنی منصوبوں پر اور گفتگو سے اپنے انجام تار تک پہن جاتا ہے اس بار شاید ایسی ہی ہوا ہے میں اگلے ویلاغ میں حرف پہ حرف وہ الفاظ دوراؤں گا جسے سن کر کوئی مسلمان بہ آسانی اسے حضم نہ کر پائے گا جڑے رہیے آپ کو کل ہی میں اس کے حرف پہ حرف وہ جو انہوں کی گفتگو تھی عمران خان کی وہ آپ تک پہنچ جاؤں گا بہت شکریہ واسلام